موسیقی پنچ سرپنچوں میں سے نکلے ہیں آج جو People's Alliance Group کا declaration جو مل کے جو ساری ریجنل پارٹیز ہے یا جیس میں نیشنل پارٹی بھی ہے کانگریس کی تو انہوں نے کیوں یہاں پہ ایک ساتھ آج ایلنس کیا ہے اس لیے کہ الیکشن وہ نہیں لڑتے جب پہلے بائیکارٹ تھا تو آج بھی کرتے مگر ان کا یہی مقصد تھا کہ جو پہلے یہاں کے نمائندے آئی ہوئے تھے جب الیکشن نہیں لڑا کوئی بھی آیا جس کو کچھ پتا ہی نہیں ہے کہ دیموکریسی کا مطلب کیا ہے کوئی پنچ بنا کوئی سرپنچ بنا میں نہیں بول سکتا ہوں کہ سارے پنچ اور سرپنچ ویسے ہیں but almost 70 to 80 پرسنٹ پائیں سرپنچ ایسے ہیں جن کو ابھی بھی اپنے حقوق کے بارے میں پتا نہیں ہے جو لوگوں کے کام نہیں کر پا رہے تو ہمارے کشمیر ہمارے جمعوں میں اتنی ساری پرولیمز ہو رہی تھی جو ایک عام آدمی ہے اس کو سفر کرنا پڑا تو اسی لیے پھر آہ آہ آبسلی لیڈرشپ جو بیٹھتی ہے انہوں نے ڈیسیجن لیا ہوگا کسی اہم مقصد سے تو انہوں نے ایک اچھا ڈیسیجن لیا اس ڈیسیجن کے ساتھ ہمیں بالکل انہوں نے جو اعلانس کر کے جو یہ اپنا ڈسٹرک ڈیولورمینٹ کاؤنسل اور جو بھی پنچ سیٹس یا سر پنچ سیٹس ویکنٹ ہے ایون کی یویل بی الیکشنس بھی جو بھی ویکنٹ تھے تو پارٹسپیٹ کے لیے انہوں نے بولا ہے تو بہت اچھا سٹیپ ہے مجھے لگتا ہے کہ اس سے ایک اچھے لوگ سامنے آئیں گے ایک مجھے لگتا ہے کہ اس سے ایڈکیٹڈ یوت کو جو بھی اپنے آپ کو پرو کرنا چاہتا ہے تو یہ ایک بیٹر اپورچنوٹی ہے ان کو پرو کرنے کے لیے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے اور پارٹی تو پارٹی ہے اور ویسلی پیپلز ایلائنس جو ہے یہ تو ایک پارٹی نہیں ہے یہ تو اس میں تو ساری پارٹی ہیں ہر ایک پارٹی کا اپنا گراس روٹ لیول ورکر ہے نیشنل کانفرنس ستر سال سے پارٹی ہے تو ان کا ایک سب سے بڑا ہولڈ ہے اور باقی ریسٹ جا پیڈی پی پیپلز کانفرنس کانگرس ہے اور بھی جو بھی پارٹی ہے اس کے ساتھ میں ایک اچھا سپورٹ ہے ان کو گراؤنڈ میں اب یہ ہوتا ہے کہ جو سیٹ شیئرنگ ہوئی ہے تو اس میں کس کو کون سا ایریا ملا ہے تو باقی جتنی بھی پارٹی ہے ان کو سپورٹ کرنا ہے تو سپورٹ ہوگا انشاءاللہ ورحمان کیونکہ ابھی جو بھی یہ بی جے پی نے ایک لہر بنائی ہے کہ نہیں جی یہ بس ایسے ہی ڈر کے وہ نہیں نہیں اگر ایسے ڈر کے ہوتے تو پھر ہم نے پھر اتنا اگر کرسی کی ہمیں لالچ ہوتی تو پھر ہم پہلے ہی پارٹسپیٹ کرتے ہیں ہمارا تب بھی وہی ایک کنسپٹ تھا آج بھی وہی کنسپٹ ہے جو ہم سے چھینہ گیا اس ریٹیڈ ہم بات کر رہے ہیں ہماری لیڈرز تو اس وجہ سے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ میجورٹی آب دا سیٹس ویل گیٹ پنچہ یہ جو پیپلز ایلنس سے ویل گیٹ اور اس میں سے جو شیئرز آج نیشنل کانفرنس یا پی ڈی پی یا جتنے بھی پارٹیوں کو ملا ہے مجھے لگتا ہے کہ آج تو ان کو نکلنا چاہیے آج میرے ایک ہی میسیج ہے تمام جمہو کشمیر کے جو بھی رولر ایریاز ہیں ان کے لیے مجھے ایک ہی میسیج ہے وہ ہمیشہ نغراض رہتے ہیں کہ ہماری ڈیولپمنٹ ورکس نہیں ہوتے ہیں ہمارے کچھ جو بھی مسائلیں ان تک ہم کرنے ہی پاتے ہیں کیونکہ جو بڑے اسمبلی سیگمنٹس ہوتے ہیں بڑا سیگمنٹ ہوتا ہے تو ہر جگہ پہ انسان پہنچ نہیں پاتے ہیں آج ان کو ایک موقع ملا ہے ان کی ایریا سے جو بھی کنڈیٹ ہے اچھے پڑے لکھے ان کو کام کرنے کا موقع موقع دو اور ان کو ایک اپرچنیٹی دو تاکہ وہ آپ کے لیے کل کام کریں اور آپ کو اپنے آپ کو پرو کرنا ہے جو آپ ہمیشہ بولتے رہتے ہیں کہ نہیں بی جے پی نے یہاں پہ بہت زیادہ زیادتیاں کی ہے آج آپ کے پاس موقع ہے ان کو آپ نکار دو اور جتنی بھی یہاں کی پارٹیز ہیں ان کو آپ یس کر دو انشاءاللہ فیوچر میں بھی اچھا ہی رہے گا ان کے لیے اور کیونکہ ان کو سٹپ اٹھانا ہے یہاں سے جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں اب ان کو اپنا حق پرو کرنا ہے کہ ان کو آنا ہے سامنے ووٹ دینا چاہیے اور جب تک وہ ووٹ نہیں دیں گے تب تک وہ بلیم نہیں کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو بھی کمینل فورس ہیں وہ غلط کریں گے کل پھر تو ان کے لیے میری میسیج یہی ہے کہ وہ آنے چاہیے اور ووٹ اپنا کاسٹ کرے کمتی ووٹ اپنے بند اچھے لوگوں کے لیے